موسیقی 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 ہے کب تک کنٹرول ہو جائے گی آج سے آخر جو ہے وہ اس بہران کی وجہ کیا ہے ماتر جو ہے وہ سکسٹی فائیو سے شروع ہوا تھا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی درمیان میں ففٹی فائیو پہ گیا پھر اٹی فائیو ہوا اس وقت ان کو اٹی سیون کے قریب ہم نے کہا ہے کہ آپ اس کو کریں اور نائنٹی فائیو تک جو ہے وہ یہ اس وقت بکرا ہے تو یہ جو ہے وہ باہر اور دور دراز اور ملک کے باہر سے علاقوں سے اس وقت جو ہے وہ آرہا ہے اور اس کے اوپر ایک پوری آہ اگری کلچر پلاننگ کی ضرورت ہے کہ جو کہ میرے بس میں اور آپ کے بس میں نہیں ہے یہ ظاہر اگری کلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنا ہوگی لیکن اس کو انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ آپ نے ان کو ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے لیکن یہ تقریباً جو ہے وہ ڈھائی تین مہینے کے بعد رمضان مبارک آنے والا ہے یہ کہ رمضان کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کہ ابھی سے ٹیمارٹر مہنگا ہو رہا ہے پھر لیمو مہنگا ہوگا پھر چینی مہنگی ہوگی پھر سب کچھ جو ہے وہ رمضان المبارک تک آسمان سے بات کرنے لگے گاً وزیراعلا صاحب عثمان بلدار صاحب اور وزیراعلا صنعت میاں اسلام اقبال صاحب کی برپور ہدایت پر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان بازاروں کی تیاری کا اقدام شروع کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ٹاؤن کی سطح پر میٹنگز جاری ہیں اور انشاءاللہ اس دفعہ میں نے آپ کو پھر ایک بات کہی تھی آپ نے میری بات کو پورا نہ ہونے دیا میں نے آپ سے پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کے چھٹے مہینے سے لے کے دوہزار انیس کے چھٹے مہینے تک آبید میر صاحب جو ہے وہ بار بار امیدیں دلا رہے ہیں عوام کے ساتھ اور ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ امیدیں پوری ہو چلیں آگے چلتے ہیں مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور اور کیا حالات ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں مغل پورا ریلوے کیری شاپ میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر بہت ساری دکانے ہیں یہاں پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں ہر روز سبزیاں پہنچائی جاتی ہیں لیکن ریٹ کے حوالے سے بات کی جائے یہ میکنیزم کیا ہے کس طرح سے یہاں تک پہنچتا ہے سبکت اللہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ٹیمارٹر جو ہے ہم لوگوں کا ذرعی ملک ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان لیکن اس کے باوجود دیکھا جاتا ہے کبھی لیمون آیاب ہو جاتے ہیں جس چیز کا سیزن ہوتا ہے وہ کیسے مہنگی ہو جاتی ہے دیکھیں صدرہ اس وقت یہاں پہ سبزی کی دکان پہ اگر فضل نے بی سائٹ میں بڑی ہے نا تو یہ ایک طرح سی فنش پروڈکٹ ہے یہاں پہ ریٹیل کی سطح پر اکتیار ہو کے ایک چیز پہنچ گئی ہوئی ہے لیکن یہ کن کن مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہے اصل بات وہ دیکھنے والی ہے اس وقت پورے پاکستان میں ٹیمارٹر کو کنٹرول کرنے والے تقریباً پچاس سے ساٹھ بڑے لوگ ہیں جو بڑے ایمپورٹر ہیں یا ایکسپورٹر ہیں یا ان کے ورٹیکل فارمز ہیں یا پھر وہ کھڑی فصلیں ہیں کسان کی کریدنے والے لوگ ہیں جو انویسٹر ہیں جو آڑتی ہیں جو میڈل مین ہیں جو بروکرز ہیں ٹھیک ہے نا اب دیکھیں نا کہ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں عوام سے آپ نے جتنی بھی بات کی ہے عوام کہتے ہیں یہ چیزیں مہنگی ہیں ہمیں مہنگی گران فروشی کو مد نہیں روک سکی ٹھیک ہے نا جبکہ کسان کے پاس اگر آپ جا کے بات کریں تو کسان کہے کہ مجھے میری جنس کی قیمت نہیں مرے آلو آپ دیکھیں دس روپے درمیان ملے جو پندرہ روپے ہیں وہ پروفیٹ کون لے کے جا رہا ہے یہ سارا ہے پرائیس کنٹرول یہ کنٹرول مارکٹ نہیں ہے ان چیزوں کی یہ ٹوماٹر پیریشیبل آئٹم ہے یہ ہوڑ نہیں ہو سکتی زکیرہ اندوزی نہیں ہو سکتی اس کی جو ہے نا قیمت طلب اور رسط جو ہے نا وہ مارکٹ فورسز اس کو ڈیٹرمنن کریں گی صبح جب منڈی کے ٹائم پر بولیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا وہاں مارکٹ جو ہے منڈی کا جو سیکٹری ہے اس کی موجودگی بڑی ضروری ہے لیکن وہ بولیاں کس وقت ہوتی ہیں صبح چھے بجے اچھا سیری کے ٹائم تین بجے سیکرٹری تو تب تک اپنے گھر پر سویاں گا اس وقت وہ خوابیا گفلت سے جگہا کے وہ کون اٹھ کے صبح صبح منڈی کے اپنے حلات دیکھیں کہ اس منڈی میں وہ کیسے پہنچیں اور کس کے لیے پہنچیں مفادی آمہ کے لیے ظاہر ہے لوگوں کو ایک کنٹرول چیزیں ملیں ٹھیک ہے اب دو تین باتیں اس میں ہی ہیں دو تین باتیں ہی ہیں کہ ایک تو بروکر جو بیچ میں درمیان میں آرتی میڈل مین ہے وہ سپیکولیشن کرتے ہیں یہ ٹوٹلی یہ جو مارکٹ کموڈیٹیز ہیں نا یہ یہ کیپٹل مارکٹس ہی طرح رن کر رہی ہیں ان میں طلب اور رسد کا توازن جب بگڑتا ہے تو پھر میڈل مین اور آرتی مافیا متحرک ہوتا ہے اس وقت رمضان المبارک سے قبل ان کا سیزن ہے اب دو تین ماہ بعد رمضان المبارک آنے والا اب یہ آپ دیکھئے گا کہ لیموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آج دوب نکل آئی ہے بادل چھٹ گئے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کنوں کو ساتھ دیکھئے گا دو دوبیں لگی ہیں کنوں کہاں جاتا آپ کا ٹھیک نا جب آگے لیموں آئیں گے لیموں کی طلب بڑے گی گرمی آئیں گی روزیں آئیں گے سارے دن یہ پیاس کا روزہ ہے اس وقت جب اس کی ڈیمانٹ بڑے گی اس کی آپ چیزیں دیکھیں کہاں جاتی ہیں قیمتیں پجور کی آپ قیمتیں دیکھیں بھی تھوڑے کچھ عرصے تک آپ کو رمضان سے پہلے اس کی بھی بقیدہ طور پر ایک منصوبہ بندی کر لی جائے گی ٹھیک نا ٹماتر کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹماتر اس وقت جو جو لوگ اس ٹیڈ میں پچھلے تیس سال سے وہ بستا ہے ان کو پتا ہے کہ بھارچ کے پہلے ہفتے کتنا ٹماتر کتنی مقدار میں آنا ہیں ان کو یہ بتا کہ آج انیس فروری کے دن ملک کے کون سے اسے میں ٹماتر کی فضل کاشت ہوئی ہوئی ہے ٹھیک نا ان چیزوں کو وہ دیکھتے ہوئے جوانا وہ اپنی جمعہ تفریق کر کے پوری کیلکولیشن کر کے جوانا جیٹوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں ٹھیک نا جب ان کو آپ مافیہ کنٹرول کرنے والے جو ہیں وہ تاحال ناکام ہی ہوتا ہے وہ دکھائی دیل آس پوائنٹ آپ کو یہ بھی ایڈ کر دوں اس وقت آپ کا پرسانے کیلکوئی نہیں ہے ٹھیک نا پرائیس کنٹرول کے ادارے غیر فعل ہیں ٹھیک نا یا یہ غیر فعل ہیں یا پھر یہ مڑے اربیڈل مین اور آرتی مافیا کے زیر تسلط ہیں ایک طرح سے مل آپ آپ دیکھیں ادھر جا کے آپ کو کوئی گرام فروشی نظر آئے فرض کریں آپ ان کو تین ہزار کا چلان کر دیتے ہیں مثلا مجھا سٹیٹ آکے تین ہزار کا چلان کر دیتے ہیں وہ چلان جس کا تین ہزار کا ہوتا ہے وہ شام تک اسے ہوتا ہے کہ انہیں پورا درائی ملک ہے ہمارے پاس تمام موسم ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم مہنگی سبزیاں خریدتے ہیں آبت صاحب کمیٹیاں بن گئیں یہ بتائیے گا کمیٹیوں کے اب تک کتنے اجلاس ہوئے اور اجلاس میں کیا ایجنڈا رہا بلکل بھی پہلے میں جو میرے بھائی نے بات کی ہے میکنزم کے بالے ویسے تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کافی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کچھ انہیں باتوں کا علم تھا اس حوالے سے جو مین منڈیاں ہماری جہاں سے ہم ریٹ کو نکالتے ہیں جو میرے بھائی نے بیان کی ہے ڈی سی صاحبہ نے اس پر بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں ہماری صبح جلے انتظامیہ کی جو ٹیم ہے جو سرکاری جوبز لوگ کرتے ہیں ہمارے ایسی صاحب ہیں ہمارے دوسرے لوگ ہیں وہ فجر کے وقت مہا جاتے ہیں وہاں پر جا کے پوری پرائز کا ریٹ نکلتے ہیں جیتا انہوں نے فرمایا بولیا لگتی ہیں بلکل لگتی ہیں بولیوں سب سوال میرا یہی ہے کہ تقریباً تین سال میکنیزم یہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ آج کی ریٹلیس میرے پاس بھی آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آج کا یہ ادرک کا ریٹ جا کے ان سے پوچھنا دکاندہ سے بات کریں جی جی ضرور آئے جی ہم پوچھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ آج کا ادرک کا ریٹ کیا ہے یہ ریٹلیس دکھائیے گا جی بھائیہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہے جی آج کلو بیچ رہے ہیں ڈرک 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 ہم نے جب میں نے آکے کہا کہ ریٹلیس دکھا دیجئے اس کے بعد ریٹلیس یہاں پر آئی ہے ریٹلیس جہاں پر اب موجود ہے وہاں پر ہے کسی آنے جانے والے کی نظر جو ہے وہ ریٹلیس پہ نہیں پڑتی یا آپ نے خود دیکھا کہ میں نے آتے ہی کہا کہ ریٹلیس کہا ہے تو انہوں نے باہر نکال کے آپ یہ بات درست فرماری ہیں اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پرائیس مجسٹریٹس جو ہیں وہ تائنات ہیں جو کہ آتے ہیں آکے انہی بے ذابتکیوں پر جو آپ نے دیکھا ہے ان کے چالان بھی ہوتے ہیں ان کو پرچیاں بھی دی جاتی ہیں اچھا پرائیس مجسٹریٹس جو ہیں وہ وہی ہیں اتوار بزاروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کرسیوں پر جو ہیں وہ برا جمان ہوتے ہیں میڈیا جب آتا ہے چیزیں کنٹر آبی صاحب یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیئنس بتا رہی ہوں جیسے شام ہوتی ہے تقریباً ایک دو بجے کے بعد کبھی ذاتی وزٹ کیجئے گا آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی نہ کوئی ریٹ لیسٹ ہوتی ہے ایون کے کوئی جا کے مانگے کہے کے ریٹ لیسٹ دکھا دیجئے وہ کہتا ہے جی نئی جی وہ صبح کی ہوتی ہے شام کے ریٹ ہمارے ہوتے ہیں اس میں ٹیکنیکالیٹیز بہت زیادہ ٹیکنیکالیٹیز بہت زیادہ یہ جو درجہ اول اور درجہ دوم کے جو معاملات رکھے گئے ہیں ان کی آر میں بہت کچھ ہوتا ہے مثلا آپ کہیں کہ آپ ٹماتر کی اس طرح ہے سو روپے آچھا کہیں گے ریٹ لیسٹ پہ تو آپ کا آج کا ستر روپے آ رہا ہے وہ کہیں نہیں نہیں یہ وہ درجہ توم ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے ساتھ اپنے ساتھ یہ کئی بار ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ میرے جا کے کہیں کسی شاپ کی پر پر ریٹ لیسٹ کہیں بھی تو اس کے باوجود وہ کہتا ہے نئی جی ریٹ لیسٹ پہ ہم چیزیں بیچنے لگیں گے پھر تو ہم بھوکے مر جائیں گے مین منڈی میں تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ آپ کون سی شاپ یہ آپ علاقے کی دکانوں کی بات کریں منڈی کی بات نہیں کریں کیونکہ ہر بندہ منڈی نہیں جا سکتا علاقے کی شاپ کے حوالے سے میں نے آپ کو کلیر کر دیا کہ اس حوالے سے ایک میں گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا کائنڈلی آپ اس کو بھی دیکھیں منڈی کے اندر جو لوگ ریٹ نکالتے ہیں وہ ایک کاروبار سے منسلک ہیں وہ پاکستان کی عوام ہیں وہ پاکستان کے ووٹر ہیں اور ہمارے لیے وہ اتنے ہی باعث سدے افتخار ہیں جتنا ایک گاہک ہے اب پرائیس کنٹرول کمیٹی اور ہماری ڈی سی صاحبہ کی ٹیم جو ہے وہ دو طرفہ کام کر رہی آپ کائنڈلی اس بات کو ضرور اجاگر کریں یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ کام کا بڈن بہت زیادہ ہے کہ وہ سرکاری ملازمین بھی ہیں پہلے ایک ٹول فری نمبر ہوتا تھا 0800 جب گرانف روشی کی کوئی شکاید ہوتی تھی 08002345 پہ آپ نہ کمپلین کرتے تھے اچھا آپ گرانف روشی کی کسی شکاید کو جب آپ کمپلین کرتے تھے پورٹل میں تو وہ چیز جو ہے ڈی سی کے ڈیش بورڈ پہ کمپیوٹر کے ڈیش بورڈ پہ بلنک کرتی رہتی تھی اس کا رسپونس آتا تھا ٹھیکن ابھی میں منڈی میں کھڑے ہوگا اس نمبر پہ میں کال کر رہا تھا جو ٹال پری نمبر تھا وہ بھی اب جو ہے وہ برد جا رہا ہے لیکن اس پہ حوارے سے مزید بھی ہم بات کرتے ہیں آگے بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مزید کیا حالہ بھائیہ یہ بتائیے گا ادرک کس طرح دے رہے ہیں آج آپ ادرک کی قیمت 40 اربے کا پاؤ کس طرح کلو 160 اربے اچھا ریٹ لیسٹ کدھر ہے آپ کی ریٹ لیسٹ آج کی دکھا دیں گے تو بھائی صاحب مجھے کیسے سبزی ملے گی جب ریٹ لیسٹ نہیں پتا چلے گی تو ہاں جی ان سے غلطی ہو گئی ہے جی ان کا کہنا ہے کہ آج ریٹ لیسٹ نہیں ہے ویسے ہر روز ہوتی ہے آپ نے یہ رویہ دیکھے ہیں کہ ان کی جانب سے بڑے بہادرانہ انداز میں یہ مجھ سے کہا گیا کہ یہی کہیں ریٹ لیسٹ ہے آگے چلتے ہیں آگے بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ مزید سبزیوں کے کیا حالات ہیں بھائیہ کس طرح بیچ رہے ہیں ادھرا کالچ چالیس روپے پاؤ آچھا ریٹ لیسٹ کدھر ہے دکھائیں گے ریٹ لیسٹ دیکھئے جی آپ نے دیکھا کہ ریٹ لیسٹ جو ہے وہ اس کو بقاعدہ طور پر ایک خط بنا کر ٹیمارٹر کی ٹوکری کے نیچے سجا کے رکھا ہوئے بلکہ چھپا کے رکھا ہوئے تاکہ کسی بھی آرے جانے والے کہ ریٹ لیسٹ پہ نظر نہ پڑے کیونکہ ریٹ پر جو ہے وہ نہ تو اس سرکاری ریٹ پر یہاں پر چیزیں بیچی جاتی ہیں کیونکہ آبید صاحب سے میں نے ابھی بہت سارے سوال کرنے اور وہ ہمارے ساسات موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے دکاندار جب بازار میں سبزیاں پہنچتی ہیں جو آرتی مافیا کرتا ہے وہ تو کرتا ہے جو میڈل مین کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے لیکن آگے دکانداروں کی کیا صورتحال ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے آگے جو ہے یہ چھوٹا سا بچہ بھائیہ کس طرح ٹی بارٹر آج ہے آپ کے ہاں ادرک ادرک کس طرح بیچ رہی ہو دو سو روپے کلو جی کس طرح بیچ رہے ہیں زرہ زور سے بتا دو دو سو روپے کلو آج ہی ادرک بیچ رہے آبید صاحب یہ ان سے ذرا سلیش ریٹ لیسٹ چھوٹے ریٹ لیسٹ ہے آپ کے پاس ریٹ لیسٹ کیوں نہیں ہے سرجی وہ پوری دکان چلا رہے ہیں آبید صاحب پلیز آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے یہاں کیوں بیٹھا ہے اور دوسرا میکنیزم یہ ہے میکنیزم یہ ہے کہ اگر کسی نے ریٹ لیسٹ آویزہ نہیں کی جو ڈی سیو صاحب کے پورے میار کے مطابق نہیں ہے تو اس میں اس کا سزا موجود ہے اس کا چالان ہے مجسٹریٹ آئے گا ان کا چالان کرے گا مجسٹریٹ آئے گا چالان کرے گا کب تک چالان ہوتے رہنگے سب سے بڑی بات یہاں پہ کنزیومر کو اپنے رائٹس کا نہیں بتا باقی ساری دنیا ہمیں کنزیومر رائٹس کے جو ادارہ ہیں بڑے فال ہیں آپ کے ساتھ کوئی بندہ کوئی شاپ کی پر آپ کیش کاؤنٹر پر کھڑے ہیں یورپ میں تو کسی کیش کاؤنٹر پر آپ کو سیدھ کارتے ہیں سمائل نہیں دی گئی تو اس پر وہ لوگ سو کر دیتے ہیں کہ اس نے میرا رنگ دے سبغت 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 اقلاقیات کا لیول لیکن یہاں پر ہماری بنیادی انسانی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا بنیادی انسانی ضرورتوں کنزیومر رائٹس کے کوئی رہے یہاں پر نہیں کوئی ڈیوز نہیں جو ان کا مضالب دیکھیں کنزیومر کوٹس ٹھیک پر 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 روی ان کے یہ ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کوئی فکر نہیں کہ چلو دو تین ہزار کا چالان ہو جائے کھو کوئی بات نہیں شام کو پورے کر جان یہ normal practice ہے یہ بات پر چلی آگے چلتے اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنی دکان ایک طرح کا آج ہمارا ایک سروے بھی ہو جائے گا کہ آبیت صاحب کو بھی پتا چل جائے کہ چھوٹا بچہ پوری دکان چرار رہا 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 بھائی بھائی آج مالٹے روپے کلو ہے آج آج کے پاس ریٹ لیسٹ ہے آج سرکاری نرخ نامہ مجھے سرکاری نرخ نامہ نہیں آتی پھلوں کی ریٹ لیسٹ یہاں پر نہیں آتی یہ دکان داروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے زیرا بتا دیجئے یہاں پہ آپ کو ریٹ لیسٹ کیوں نہیں ملتی آپ نے سوال کی سبز والی ریٹ لیسٹ ہوتی ہے پھل والی اس سے پوچھا وہ کہتا آگے سے ملتی ہے رہے جی آج اس پہ دی رہے ہیں سوال پہ پہ ریٹ سوال پہ 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 ریٹ پہ ریٹ پہ ریٹ بٹایا گیا سوال پہ ریٹ بٹایا گیا تھا لیکن ان کے کہنے پر جو ہے وہ تھوڑا احسان کیا گیا کہ ہم آپ کو سوال ریٹ پہ دیتے ہیں تو پھر آگے بھی چلتے آگے بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ مزید منڈی میں جو ہے لیکن یہاں پر کیا صورتحال ہے یہاں تو دکاندار جو ہے بھائیہ کس طرح ہے آج کا ادرق کا ریٹ 40 کا پاؤ ہے ریٹ لیسٹ ہے آپ کے پاس لیسٹ والا آج نہیں آیا رہے ہیں کہ یہاں دیکھ آپ نہیں زیادتی نہیں کر رہی آپ اپنا فرض پورا کر رہی ہیں میں صرف آخر میں یہ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ان سارے معاملات پر جن کو آپ اجاگر کر رہی ہیں ان پر ہماری نگاہ بھی ہے بی سی صاحبہ کی پوری ٹیم اس پر محنت بھی کر رہی ہے ہمارے صبح وزیر سنت میا اس پوری بریفنگ بھی لے رہے ہیں میں خود دن رات اس کام پہ ہوں چلے امید کی جا سکتی ہے کہ عبد میر صاحب کی یہ مختلف چیزوں پر نگاہ ہے یہ نظر کرم میں بدل جائے اب ہی چلتے ہیں مشیر وزیر آزم ہے آکرم چودری جو کہ وزیر آلہ کی جانب سے بنائی گئی ٹاسک فورس کے میمبر بھی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں جاکر کہ ان کا ان تمام معاملات پر کیا کہنا ہے